نمشکار بند واترم آپ دیکھ رہے ہیں اندوشک نیوز جو ہے آپ کے سنگرش کا سچا ساتھی آج کی خاص بیڈ بریکنگ نیوز میں سواگت ہے وہ تحزیب جس کو مٹانے کی اس ملک میں لگتا کوچک ہو گئی شاید 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 آمپور کی تاریخ گھرانے کا مفت آ گیا کہ جس طریقے سے اشتاق اللہ ورحمت شاید بسم اللہ ہندوستان سے اگریدی تحزیب کو باہر کرنے کے لیے متحد و متبک ہو کر ایک پیغام کی اتواہ آج ہندوستان کی وہ خوید کی تاریخ اس شاید آمپور سے دوبارہ جتا ہو یہاں اگرید کرنا ہوا نہ دیکھنا ابھی کچھ لوگ اردو ہو نیتے ہیں یہ وہ تحزیب ہے یہ وہ تحزیب ہے جس نے ہندوستان کے رہنے والوں کو اکھٹتا کیا میں کہہ رہا ہوں کہ موسم کی سختی نے تعلیم کروا دی تو اگر لیکن اس موصل کی سختی کے باوجود بھی اذن میں رکھیں کہ کڑاکے کی ٹھن اور کوہرے کے بعد جو سونج کی پہلی گرانی کرتی ہے دن جس طریقے سے اس کو اپنی طرف کھیچتا ہے وہ اپنی طرف کھیچتی ہے شاید آج کی یہ محفل ہندوستان کی کھوئی تحزید کو دوبارہ زندہ کرنے کے اندر یہ ایک سکیمی ساتھ ہے ہمارے ساتھ نے اسٹیج کے اوپر جناب شاہ اللہ فاتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اس محول کے اندر سیاست کے اندر شرافت کو زندہ رکھا میں سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ نے ایک عجیب سجید وقت نظر آ رہی ہے یہاں کبھی نہیں پہنچون ہیں یہاں شہر بھی موجود ہیں یہاں عائل بھی موجود ہیں حابض بھی موجود ہیں اور یہاں سسکت کے گیانی بھی موجود ہیں اور یہاں اردو عدب کے عدیر بھی موجود ہوں اور جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہوں اور میں کہوں کہ وہ اصدر یاسی برکر سامنے ہیں میں ایک بہت طریقی شاہر بھی موجود ہیں جاتے جاتے تاتی شاہر نے ایک چیز سنائی تھی کہ ان کے استاد مطلب نے کہا کہ میں نے شیر کہنا اس لیے چھوڑ دیا کہ بی بی سے صلاح ہو گئی ہے اگر اس مدان پر اگر شیر چھوڑ دی جائیں تو میں اصدر یاسی صاحب سے کہتا ہوں بھگایا کے اگر اپنی سے کہا کے نئے کلام آئے ہیں یہ یقینی میں تھے کہ بہت سے چیزیں میں پیلوں میں میں کیا کہوں سب کے چہرے شرانسہ دیتا کسی کا نام دو ہوا اور کسی کا نام نہیں دو ہوا تو نالازلی کا زیادہ خدشہ ہے اور حالات ایسے ہیں کہ نکلنا مجھ کو یہی سینے اس لیے میں سامنے اعتدرے کی ہمدار تشریف فرما ہے ایک آج کے نام تو اس لیے رہے لگا کہ ہمارے آوستی جی اور شنکلہ جی جو اٹھروں میں سامنے ہیں اگر ان کا نام نہیں ہوگا تو یہ تو چھپ جاؤ تپے پت کے اندر اس لیے آج کا جوانہ کس کا ہے پترکاروں کا جوانہ ہے اس لیے میں مازد کے ساتھ دنیا جو رہا ہوں میں اس سے دوتی چیزیں اس کے بعد کہوں گا بہت زیادہ نہیں ہوگا ایک مرتبہ ایک پروگرام میں ایک ساتھ بہت شولہ بیان کے ساتھ بہت طریق تقلیل کر رہے تھے سامنے بچپک آتی تھا انہوں نے آنکھ مرتبہ تقلیل شروع کری اور اس کے بعد جب آنکھ کھوڑی تو صرف ایک ساتھ بیٹھے ہو اور میرے باقی ساتھ جا چکے تھے تو کس مغرب نے کہا کہ مجھے یقینیں ساتھ جائے چکے آپ کے بعد تو میری سمجھ میں آگی ہوگی جو میں کہہ رہا چاہتا تھا اس نے کہا نا جی نا دی میرا کوچھا آپ کے نیچے بھی شاہو اس کے درائے خالی ہونے کا مرکہ رہا ہے کہیں ایسا لوگ کے شائعہ رہی ایسے ہی خدا رکھے ختم ہو جائے بہت خصورت بہت پہلی بہت اچھی حدہ سے شائعی کرتے ہیں میں نے اسمہ صاحب مجھے گوتی تھی پہلے اپنا کلام میرے کھر تشریف بلا کے پیش کرنا صبر طبیعی ہے اور سلسلہ ایک جھتانوں کا ابھی یہ چلنا بہت خواب مکانوں کا چاکہ یہ شہر مرے بعد تو میرے ذہن کے اندر اچانک رابر فراسٹ جو ہے وہ بھونگے اور یہ اگرینی کا بہت شائع ہے کہ پنڈی جوانا لینوں جو پہلے پرائمیسٹر ہمارے ملک میں تھے اور میں لگ پہلا پرائمیسٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بھولتے تھا پہلا پرائمیسٹر آدادی کے بار کے پڑھے جہاں لینوں ان کے اندر کوئی پسندیدہ انگریزی شائعہ جو رابر فراسٹ تھے کینیڈی جو پریزرینٹ امریکہ تھا ان کے اندر کوئی پسندیدہ شائعہ جو رابر فراسٹ تھا انہوں نے ایک سنوئی مارننگ کے اندر بلکہ سنوئی گیمینک کے اندر ایک پویم کو کہا تھا اور اس کے اندر ہی جملہ بہت مشہور ہوا مائنسٹو گو بیفور ایسلی مائنسٹو گو بیفور ایسلی میں یہ دوراتا ہوں کہ مائنسٹو گو بیفور ایسلی از غر ساہر اس چیسو ذہن میں لکھیے گا شیدی کلام کو مہنان میں لانے کے سلسلے کو قطع منقطعت ہونا دی لے گا اگر آپ نے اشعار کو منقطع کر دیا یاد رکھیے گا اندرستان کی وہ تخطیب اور وہ تمدر جس کو دنگا اور جنگی کی تخطیب ہم کرتے ہیں شاید اس کو بر بریک اور اگرام لدائے گا اس لئے اشعار کے ذریعے سے وہ پیغام شرفت کا پیغام زرافت کا وہ پیغام محمد کا وہ پیغام محمد کا پہنچاتے لگئے تاکہ چس دن سورت آخری منطبہ دورے تو شاید حکول کا نام اس طریقے سے روشت لے گے کہ اندھیریوں میں بھی جناہوں کو دلانے کا کام شاید حکول نے کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کام باقی رہے گا میں ازغر یعزی صاحب کے لئے مبارک بات کے الفاظ نہیں بلکہ میں چاہتے ہیں اور مبارک بات کی کوئی بہت بڑی بیٹی اور باسکی مجھ کو ملے گی تو میں شاید ان کی خدمت پر پیش کروں اتنے چھدنے واہوں کے اندر اتنے کٹھن موسم کے اندر اتنے ست گیر ستی کے اندر آپ لوگوں میں جمع کر لیا ہے کہ ان کا کام نہیں ہے ان کی شخصیت کا اخلاس ان کی شرابت ان کی جو زندگی کا ترد ہے شاید اس کی وجہ سے ہم سب یہاں جبا ہوئے ہیں وقت کی اقلت اجالت نہیں دے گئے کہ کتاب کی اور آپ کردانی کر کے آپ سامنے وزید پہوں ایک چیز ضرور کہتے چلے گا کہ دوستو اس تحزیب کو زندہ رکھنا ہے ہم سب کو ایک ہونا ہے اس تحزیب کو زندہ رکھنا ہے تو میں نے کوئی سجا پہ رکھنا ہے خالد علیمی نے جب آ رہا تھا تو سب سے پہلے میں نے فون کیا وہ خالد علیمی صاحب کا آ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ خالد علیمی صاحب گیارہ نے یہاں پہنچ ہو گئے تھے پھر ڈاکٹر خالد علیمی صاحب میں میں نے کچھا کہ صدر موطران پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے کہ وہ گیارہ کچھ کے دس منٹ سے یہاں انتظیر تو میں نے کہا وہ بڑی خرابی کی بات ہے کہ میں ہمیں گھر پر ہوں اور میں کوئش نہیں بائیا ہوں یہ شعصیت پہنچ گئی مجھے یقین جا کہ جب میں پہنچ ہوں گا تو ہو سکتا کہ محفل خالد موچے ہو گئی لیکن شکر ہے آپ لوگوں کا اور شکر گزار خدا منہ کو دوس کا کہ موسم کی سختی وجہ کی وجہ سے محفل کو داخل ہو گئی لیکن ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے شاید اسی میں بہتری ہوگی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ایک اور چیز ہے جو آج پروگرام کی میں نے محفل کی چیزوں کو دیکھا کہ یہ گئے بات دیکھ رہے ہیں جیسے سیشن شروع ہوئی شاید ہمار کی تاریخ شاید پہلی مطبہ کئی ساتھ ہو گئی اس کو بھی رقب کرے گی کہ ہر تحزید کے ہر دائرے کو اور تحزید کی ہر قرئی کو محفلوں کی ہر زنجید کی ایک ایک قرئی کو انہیں ملا کر رکھا رہے ہیں پھر پہلے یہ پھر اس کے بعد یہ پھر اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید کچھ دیکھ پر کہ یہ آوات میں آنے لگے کہ آپ لوگ اُتھر آجیں کہ ہم لوگ اِتھر آئیں لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ موقع نہیں آیا میں ایک بعد پھر دیکھ کی کہلائیتوں سے جناب اسلوی آسیر صاحب کو بہت 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 بیش کرتا ہوں ہماری اکمار ان سب کا شکر گزاروں اور آشو سے آپ کا شکر گزاروں کہ اس بے عدد کو آپ نے جس طریقے سے سماعتوں سے جوادہ ہے شہر میں میرے کے لئے سرمائے حیات ہوتی بہت بہت شکریہ